موسیقی ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی تو وہ میں آپ کو بتاتی چلیں یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگی 1.5 کیجی فش اس کو میں نے آئل اور نمک لگا کر تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا اب ہم یہیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے اس میں ہمیں چاہیے نمک 1 ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون دڑا مرچ 1 ٹی سپون پیسیوی لال مرچ 1 ٹی سپون ان سب مسالوں کو ہم لگائیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا یہاں پر بیسن اور بیسن ہمیں چاہیے ہوگا 5 ٹی سپون یہ ذرا ہمارے پیسٹ کو سٹکی بنائے گا اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوں گے لیمن اور ہمیں چاہیے ہوگی املی املی کو میں نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی تو پھر اس کو ہم الگ کر لیں گے اس کے سیڈز ہم نکال لیں گے اور اس کا پلپ بنا لیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں جو چاہیے ہو ہمیں چاہیے یہاں پر اجوائن 1 ٹی سپون یہ اجوائن ہے اور زیرہ چاہیے ہمیں 2 ٹی سپون اور سابود دھنیا ہمیں چاہیے 3 ٹی سپون تو ہم سابود دھنیا اور زیرہ کو ان دونوں چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم اس کو پیس لیں گے اور پیس کے ہم اس کو اجوائن اس میں مکس کر لیں گے یہ ہمارے پاس بہت اچھا مسالہ تیار ہو جائے گا اب یہ میں نے یہاں پر تبے پر ڈال دی ہیں پہلے تبے کو تھوڑا سا گرم کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ان چیزوں کو ڈال لیا اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی اس میں سے تو یہ بہت آپ اس طریقے سے فرائے اس کو بھون کے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھا سا فلیور آئے گا اس کا یہ تبے پہ میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا اور بھون کے اس کو گرینڈر میں ہلکا سا میں نے اس کو پیسنا ہے بہت پاڈری فارم میں نہیں بنانا تھوڑا ثابت رکھنا ہے تاکہ اس کا ایک اچھا سا فلیور بھی آئے اور لک بھی بہت اچھی آئے بس یہ اب ہو گیا ہے اور اس کو میں نے نکال لیا اس کے اندر اب میں اس کو پیس لوں گی اور پھر اس میں تھوڑی سی جو ہم نے اجوائن ملانی ہے وہ ملا لوں گی اور اب ہم چلتے ہیں انگریڈینٹس کو مکس کرنے کی طرف یہ یہاں پہ پلپ ہے املی کا اور اس میں اب ہم ڈالیں گے بیسن اور اپنے باقی تمام انگریڈینٹس ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر مکس کر دی اور ہم اس کے اندر تھوڑا سا سرکا بھی یوز کریں گے لیمن یوز کریں گے املی یوز کریں گے اس سے جو ہے فلیور بہت اچھا ہوگا اور بیسن جو ہے ہمارے سارے مسالے کو تھوڑا سٹکی سا بنا دے گا یعنی کہ فش کے اوپر اچھے سے مسالہ لگے گا اور یہ تھوڑا سا میں نے یہاں پہ سرکا بھی ایڈ کر دیا ہے کھٹاس کے لیے تو بس اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہاں پہ ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی فوڈ کلر اور یہ بہت اچھا سا اس میں کلر آجائے گا مسالے میں یہ دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ اگر سے فوڈ کلر ڈالتے ہی اس کا کلر چینج ہو گیا اور اب ہم اس کو فش کے اوپر لگائیں گے اور فش کو ہم ڈش میں رکھتے جائیں گے تو چلیے ہم اس کو لگاتے ہیں فش پہ جی تو اس طرح ایک ایک سلائس پہ ہم لگاتے جائیں گے اور ساری فش کو اسیمبل کرتے جائیں گے بہت زیادہ آپ کو اس کے اوپر مسارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بس لیئر ہلکی سی لگانی ہے اور اس کو جب ہم میرینیٹ کریں گے کچھ ٹائم کے لیے ہموں کے لئے 5 سے 6 گھنٹے کے لیے مارینیٹ کرتے ہیں، اگر ٹائم ہے تو اور اگر نہیں ہے تو آپ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے مارینیٹ کرسکتے ہیں لیکن جتنی زیادہ تیر کے لیے مارینیٹ کریں گے، اتنا ہی اچھا فلیورries موسم تھمڑا ہے animales فير اور فرنج بنوز کے لیے تو اتنی دیر میں ہم چٹنی منا لیتے ہیں اس کے ساتھ جو کہ کھٹی مٹھی چٹنی ہوگی یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگا پیاس ایک ادت ایک گڑی ہرہ دینیا آٹھ س ادت ہری مرچے لیمون اور مسالوں میں ہمیں چاہیے ہوگا لسن کٹی مرچ تھوڑی سی چینی ڈمک اور املی اور ساتھ ہمیں چاہیے ہوگی کیچپ اور سرکا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے گرینڈر میں پیاس ہرہ دھنیا ہری مرچے اور تھوڑا سا سرکا لیمون نمک کٹی مرچ چینی لسن ڈال کر اس کو گرینڈ کر لیا اچھا میں پودینہ اکثر جو ہے وہ لاکر دھو کر اسے کٹنگ کر کے فریز کر لیتی ہوں تو وہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پودینہ بھی ایڈ کیا تھا یہ یہاں پہ میں نے اس کے اندر پودینہ ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے میں نے گرینڈ کر لیا بہت مزیدار چٹنی بنی تھی یہ اور آپ لازمی ضرور ضرور میرے کہنے کے اوپر آپ ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزہ دبالا ہو گیا تھا فش کا اس چٹنی کے ساتھ تو بس اس کو اچھے سے ہم نے گرینڈ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو اب ہم نے لی تھی کیچپ ہم وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑی سی دڑا مرچ جو ہم نے لی تھی کچھ ہم نے اس کے اندر شامل کر دی تھی پیستے میں اور کچھ ہم نے رکھ لی تھی وہ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس 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 اچھا جی فش کو ہم نے رکھے ہوئے جو ہے سکس آر گزر چکے ہیں اتنے ٹائم میں میں نے جو ہے دراما دیکھ لیا چائے پی لی اور چٹنی بھی تیار ہو گئی اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو اتنی دیر میں آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں اور مجھے فیس بک پر بھی فالو کریں اور اب ہم فش کو فرائی کرتے ہیں ہم نے آئل کو گرم کر لیا تھا اور فش اب ہم نے ایک اکر کے پیس اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو ہم نے اچھے طرقے سے دبا کے فرائی کرنا ہے سکون سے اس کو پیس کرتے جائیں تاکہ جتنا بھی پانی ہو وہ فش سے ایک فش کو تقریباً فائیف تو سکس منٹ جو ہے فرائی کرنا ہے اتنا ٹائم میں جو ہے آپ کی فش بہت اچھے سے اندر تک گل جاتی ہے اور پک جاتی ہے جو ہم نے اس کے اندر لیمو ڈالا ہے وہ اس کو جو ہے گلانے کا بھی کام کرے گا وہ جلد اس کو جو ہے ٹنڈر کر دے گا تو یہاں پہ ہماری فش ریڈی ہے اور یہ دیکھئے جیئے چھٹنی اور فش کی فائنل لک ہے سردیوں کا موسم ہے آپ لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز مجھے لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے آپ کے ریویو کا انتظار رہے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کی فش کیسی بنی تو چلتی ہوں میں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی